آج اتوار ہے سترہ جنوری دوہزار اکیس تین جمعہ دستانی چودہ سو بیالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج کی پہلی سرکھی لیتے ہیں روز نامہ کشمیر عزمہ سے کشمیر عزمہ کی شاہ سرکھی ہے وزیر اعظم نرندر موڈی کا نئی دہلی میں افتتہ دنیا کی سب سے بڑی کرونا ٹکاکاری مہن کا آگاز لیٹننٹ گورنر منوج سنہ نے جمعہ کشمیر میں شروعات کی کہا اہم سنگی میل اور تاریخی موقع کشمیر میں بیس مراکز پر اکیس سو ہیلتھ ورکروں کو ویکسین دیا گیا وادی میں مہم کا آگاز سکمز سے کیا گیا ڈیریکٹر سکمز نے پہلا ٹکا لگوایا آج کے روز نامہ ایشن میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ترال میں دمکی آمیز پوسٹر کا معامہ پانچ افراد گریپتار لیپ ٹاپ اور پرنٹر زب پولیس ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے لکھا ہے وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں کا سلسلہ برقرار شہرہ احپاک ڈلجیل سمیت جملہ آبی زخائر منجمد فی الحال خوشک موسم کی پیش گوئی نامہ آفتاب سے سرکھی ہے لکھتے ہیں سیول انتظامیاں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تکروریاں بارہ ملا انتناغ اور شپایاں کے ڈپٹی کمیشنر تبدیل ڈریکٹر ہینڈی کرافٹس مسرت الاسلام ڈی سی رامبن ایک اور سرکھی ہے وادی میں دل کا دورہ پڑھنے سے امواد کا سلسلہ جاری سرینگر میں ایک پولیس افسر دل کا دورہ پڑھنے سے فوت روز نامہ بلند کشمیر سے سرکھی ہے لکھا ہے سرینگر جمہو شہرہ پر چھے دن بعد ٹرافک بحال درماندہ ڈرائیوروں اور مسافروں نے لی راحت کی سانس ایک اور سرکھی ہے وادی میں رات کے وقت سردی صبح گہری دن اہلیانی کشمیر کو کٹن موسمی صورتحال کا سامنا اکیز جنوری سے موسمی صورتحال میں تبدیلی ممکن محکمہ موسمیار روز نامہ سرینگر ٹائمل سے سرکھی ہے لکھا ہے کشمیریوں کے بعد اب کسانوں کے خلاف نائے کا استعمال محبوبہ کہا حکومت کے ساتھ اقتلاف رائے رکھنے والا ہر فرد نشانے پر ہے آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکھی ہے سرحدوں پر ہند پاک فوجیوں میں گولہ باری کا سلسلہ برابر جاری بالا کوٹ اور دیگر سرحدی علاقوں میں کئی رہائشی مکانات کو زبردست نقصان روز نامہ روشنی سے سرکھی ہے لکھا ہے امریکی انتظامیہ میں کشمیریوں کی ذہانت کا اعتراف بائیڈن نے کشمیری نزاد خواتین سمیرہ فاضلی اور آئیشہ شاہ کو ٹیم میں کیا شامل ایک اور سرکھی ہے ہوای ٹک ٹو کی چور بازاری کرائم برانچ سرینگر متحرک کئی ایجنٹوں ٹرور اینڈ ٹرول ایجنسیوں کے دفتروں پر چھاپے ایک اور سرکھی ہے وادی میں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو گرفتیاریاں کیوں امر عبداللہ آج کے انگریزی روز نامہ گریٹر کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے کوویڈ ویکسین انڈیا رولز اوٹ ورلڈز لارجس ویکسینیشن ڈرائیو لیٹنین گورنر سنہا inaugurates جمہو اور کشمیر ویکسینیشن ڈرائیو ایت جی ایم سی جمہو ڈیریکٹر سکیمز تیکس پرس شارت ان کشمیر ایک اور ہیڈلائن ہے پی ایم موڈی ترنز ایموشنل ریکالنگ پیپلز سافرنگس ان سیکریفائیس انگریزی روز نامہ رائزنگ کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے سٹارٹ اپ انڈیا انٹرنیشنل سمیت گورنمنٹ کریٹنگ ٹو سٹارٹ اپ حبس ان کشمیر ان جمہو ایڈوائزر خان ایک اور ہیڈلائن ہے اسے ایک بار سے پراؤڈ مومنٹ سیز کین آف کشمیری اوریجن وومن نیمڈ ان بائیڈنز ٹیم آج کے روز نامہ تعمل ارشاد سے سرکی ہے لکھا ہے جمہو کشمیر میں کرونا کے ایک سو نو نئے معاملات کی نشاندی ایک ہوت دو سو بھو میں عالمگیر وبا سے اب تک انیس سو اکیس اموات ایک لاکھ تئیس ہزار دو سو سترہ متاثر ایک لاکھ بیس ہزار سولہ شفایات ایک اور سرکی ہے اسی ایک بار سے اقبال مارکٹ کو پوڑا میں دوران شب بیانک آتش زدگی سہ مجلہ امارک دس دکانے خاکستر کروڑوں کا نقصان روز نامہ اقاب سے سرکی ہے لکھا ہے ہاجن میں سارک پر سکت فسلن لوڈ کریئر دریہ میں گرا دو افراد زکنی ایک اور سرکی ہے منجمت جیلے ڈل بھی توجہ کا مرکز سیاہو کی چہل قدمی اور فوٹوگرافی مقامی نوجوان بھی پیچھے نہیں ایس ڈی آر اپ اور پولیس اہلکار متحرک ڈل جیل کی منجمت سطح کو توڑنے کی کوشش چہل قدمی پر پابندی تو یہ تھی آج کی سرکیاں آداب